اگر یہ پڑھنے والے لوگ یہ قرآن کے پڑھنے والے لوگ اگر قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ ان کے قدم کی برکت سے عذاب اٹھا دیتا ہے اگر پڑھنے والوں کی یہ شان ہے تو پھر پڑھانے والوں کی شان کا اندازہ کون لگا ساتا ہے اور وہ ماباپ لائق مبارک بات ہیں جنہوں نے اپنے پیٹوں کو قرآن کے لئے وقف کر دیا وہ بہنیں لائق تازیم ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قرآن کے نام کر دیا اور میں ان باپوں کی ہمت اور حوصلے کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے مزدوریاں کی لیکن بیٹے کو قرآن سے دور نہ رکھا جنہوں نے محنتے کی لیکن بیٹوں کو قرآن سے دور نہ رکھا یہ کوئی عام بات نہیں ایک حافظ قرآن کتنی مشکل سے حافظ بنتا گئے اتنی بڑی جماعت بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں اگر ایک آیت کو ستر ستر مرتبہ زبان سے رکھا جاتا ہے تب جا کر کے ایک آیت زبان پہ جاری ہوتی ہے پوچھو ان علماء اکرام سے قرآن کو خدا نے یہ احجاز بخشا ہے کہ اگر اس کا ایک حرف ایک بار پڑھو تو اللہ دس نیکیاں تا فرما ایک چھوٹی بچی ہے جو کہ اسٹیج پر ہے ایک مسکان ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام مسکان ہے اور وہ اسٹیج پر ہے جن کے ہوں وہ لے کے جائیں درود پاک پڑھئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن کو خدا نے عظمت میں بخشی ہے اگر ایک حرف کو ایک بار پڑھو تو اللہ دس نیکیاں تا فرماتا ہے تو جب جب ایک طالب علم ایک آیت کو ستر مرتبہ پڑھتا ہوگا تو بتائیے اللہ کتنا سوابتا فرماتا ہوگا ہے کوئی اندازہ آزا آج میں زاجہ لگے ہیں طریقے الگ ہیں کتنے لوگ تو صرف تماشا دیکھنے آئے ہوں گے کتنے لوگ یہاں پر لوگوں کی آواز سننے آئے ہوں گے شاید کل کوئی جا کے یہ فیصلہ کرے کہ جو خطیب آیا تھا اس کی آواز میں اتنا دم تھا مبارک حسین مبارک نے کھنگامہ کھڑا کر دیا تھا بھائی نور مجسم کے لہجے کا جواب نہیں خدا کی قسم یاد رکھ یہ سارے لہجے جو مکمل ہوتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ جا کے مکمل ہوتے ہیں ہر آواز مدینے جا کے مطبر ہوتی ہے میرے بھائی جب کبھی جلسوں میں آیا کرو مونڈ بنانے نہ بلکہ تقدیر بنانے بنایا تقدیر بنانے آیا کرو یہ محفلیں ہیں اور خدا کا کرم دیکھئے مصطفیٰ کا جب بھی ذکر ہوتا ہے نبی کے سامنے ہوتا ہے یہ حضور کے ذکر کا اعجاز ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر ہوگا حضور کے سامنے ہوگا یا تو وہ آ کے سنتے ہیں یا بلا کے سنا کراتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے انہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ سلامت رکھے اس جماعت کو آج سینے میں قرآن کی تولت لے کر بیٹھی گئے سولہ حافظ قرآن ادارے نے دیئے تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی بچے حافظ بن جاتے ہیں نہیں پیارے بڑا مشکل ہوتا ہے کبھی اپنے گھر کا آپ جائزہ لے آپ کو اپنی اولاد اتنی پیاری ہے بھائی ابھی ایک بیٹی کے گم ہونے کا اعلان ہوا اسی ممبر کی کہانی ہے کچھ دیر پہلے بچی لائی گئی باپ جب بچی کو لینے کے لیے آیا دیکھنے کا منظر تھا دور سے بچی کو بلایا گیا گیا بیٹی کو اسٹیج کے راستے جب بھیجا گیا تم نے تو صرف یہ دیکھا کہ باپ کو بیٹی مل گئی گئی بیٹی کو باپ مل گیا گیا لیکن میں نے اس میں کچھ اور ہی دیکھا تھا جب بیٹی باپ کے قریب ہوئی نا گوت میں باپ نے باد لے لیا تھا ماتھے کا بوسہ پہلے لیا تھا یہ اولاد کا پیار ہوتا ہے اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے اللہ اکبر ذرا دن پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا اگر باپ پردیش سے کام کر کے آتا ہے تو کھانے کا سمان خرید کے تھیلے میں لاتا ہے اگر رات کے سناٹے میں آئے بیٹا سو جائے تو بیوی سے کہتا بتا میرا لخت جگر کہاں گے میرا نورے نظر کہاں گے بیٹی بیوی کہتی ہے بستر پہ سویا گے باپ آتھ ہوئی یہ کھانا کا ہی ہے یہ کہتا نہیں مجھے کھانا بعد میں کھانا گے پہلے بیٹے کو جگا کیا کرو گے میرے سرطاج وہ کہتا میں نے بیٹے کے لیے یہ میٹھا خرید آگئے بیٹے کے لیے پھل خرید آگئے پہلے بیٹے کی گھوٹ میں دے کر اس کے چہرے سے نکلنے والی خوشی دیکھنا چاہیتا ہوں اللہ اکبر یہ رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے اگر آتی رات کو باپ آئے تو پہلے بیٹے کا ماں تھا چومتا گے تب سویا کرتا گے او یار یہ باپ کا پیار ہے پھر بتا تو شہیمہ کے پیار کا اندازہ کون لگا سکتا گے جب بیٹے رات کو سویا کرتے ہیں سرطی کے موسم میں بیٹا سو جائے پھلے کتنا قیمتی کمبل اور کے لیٹا ہو کتنی مہنگی رضائی میں لیٹا ہو لیکن ماں کو رات پر چین لگی پڑتا گے اٹھ کے جاتی گئے کئی میرے بیٹے کا چہرہ تو نہیں کھلا گے کئی میرے بیٹے کے ہاتھ تو نہیں کھلے کئی پیر سے کمبل تو نہیں ہٹ گیا گے اٹھ کے تین تین مرتبہ ماں چیک کرتی گے یہ پیار کا آلم ماں کا ہے لیکن جس دن باپ کے دل میں سودا سمایا کہ بیٹے کو قرآن کا قاوی بنانا گے اس نے اپنے دیر سینے پر سبر کا پتھر رکھ لیا جب ماں کو پتا چلا کہ بیٹا قرآن سیکھنا چاہ چاہ گے اس نے کی مندہ کہ آجل کو محبت بھرے بیار کو پتھروں کے نیچے دبایا اور سبر کے سانچے میں پیکرپن کے کھڑی ہوئی جب بیٹا گھر سے نکل کے چلا ماں کی آنکھ میں آسو ہے وہ ماں جو بیٹے سے ایک رمغہ جدا نہیں ہے وہ بھی روکنے والی رکھی بلکہ جب ان کا بیٹا نکلتا گے یا بھائی گھر سے باغل قدم نکالتا گے تو ماں دعا دیتی ہے لگتے جگر نور نظر تجھے خدا کی امان میں دیا جب بھائی قدم نکالتا گے تجھے خدا کے حوالے کیا تمہیں کیا لگتا گے کہ اس بخص باپ نہیں روتا نہیں تمہاری غم غیالی ہے یہ باپ آلگ ہے کہ باپ اس بخص نہیں روتا لیکن تنہائی میں جا کے گے جب اپنے پستر پہ سب ہوتے گے تب باپ آسو رہایا کرتا گے وہ چھپ چھپ کے رویا کرتا گے ایسا نہیں کہ بیٹے کی جدائی کا اس احساس لگی ہے اس پرد ہے بیٹے کی جدائی کا لیکن جب بیٹے نے وطن چھوڑا گے رشتہ دار چھوڑے گے قرآن کے لئے چھوڑے گے جب یہ نکل کے چلے ماں نے کوئی قیمت نہ مانگی صرف اتنا کہا تھا لگتے جگر کر خانی آت چارہ گا گے جب واپس آئے خانی مت آنا سینے میں قرآن ہونا چاہئے ہاتھ میں جنت کا پروادہ لے کے آنا چاہئے نارے تکبیر نارے رسالت اللہ محمد حمد رضا صاحب قبلہ نارے تکبیر اللہ سلامت رکھے تم نے یوں ہی سمجھ رکھا ہے بھائی ہزاروں شال مل کی شبی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دینہ پر پیدا یوں ہی یہاں بھی زنی بن گئے بلکہ کبھی جا کبھی مدرسوں کا حال دیکھ مدرسوں کا حال دیکھ آج سمجھ میں بات آئی بڑے زمانے کے بعد کہ یہ اللہ والے سب سے پہلے مدرسے کیوں بناتے تھے آج یہ معمہ کھلا کہ ان اللہ والوں نے مدرسوں کی بنیادیں کیوں رکھی اور تم اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں یوں ہی قرآن حاصل نہیں ہوتا یوں ہی دین نہیں آجاتا بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے ابھی سوئے تو نہیں آپ جاگ رہنا آگے چلیں تھوڑا سا سا اگر چلنا ہو تو کہتیں ذرا یا رسول اللہ اور کم سے کم اس بچی کی طرح ہاتھ ہی اٹھا دو جس نے نعرے ترکبیر پہ ہاتھ سیدھا کیا تھا ذرا کہتیں یا رسول اللہ سبحان اللہ لگنا چاہیے کہ من فل پوری مدینہ جا رہے ہیں اب سنیں میری بات اتنا آسان نہیں کبھی مدر سے آئی ہے یہ آپ کا ادارہ بہت عظیم ادارہ ہے سو سال سے یہ قوم کی خدمت کر رہا ہے کتنے دن سے بولیں اگر چالیس سال کا ہو جائے تو جنم دن منانے میں کیا کیا نہ لٹاتا چالیس سال کا ہو گیا کیک لائے گا گوبارے لائے گا سجائے گا چالیس سال کا ہو گیا جبکہ بے وکوفی ہے وہ چالیس سال کا عمر بڑی نہیں ہے گھٹی ہے گھٹنے پہ چشن تو یہ سوچ میں نے چالیس سال گزار دی ہے کوئی رات ایسی بھی گزاری چالیس سال میں جس میں میں نے رب کو منا لیا ہوں کبھی خیال آیا کبھی اٹھ کے یہ بھی سوچا میں نے چالیس سال اپنی بلا پروائی میں گزارے کبھی یہ خیال نہیں آیا ایک رات رو کے رب کو دکھا دوں ہم کب روئے جب بزنس میں کھاٹا ہوا تب روئے جب مکان کا لنٹر گرا تب روئے جب کھیتی پر بات ہوئی تب روئے جب فصل میں نقصان ہوا تب روئے ہم روئے ہیں اپنے نقصان کو دیکھ کے روئے ہیں اوکاش کبھی گناہوں کو دیکھ کے رو دیا کر گناہوں کو دیکھ کے صرف دو آنسو گرا خدا کی قسم دو آنسو گرانا تیرا کام ہے اور جنتی بنا دینا یہ خدا کا کام ہے کبھی خیال آیا ہمیں ہم تو صرف روئے نقصانات پر روئے ہیں چالیس سال عمر ہو گئی ہم نے جشن منانے شروع کر دی یہ چالیس سال کا عبا ہو گیا حیرت ہوتی آج تو شادی کی سال گرہ بندہ منا رہا ہے وہ اس بات پر کہ طلاق نہیں ہوئی خیریت سے تیس سال گزر گئے یہ بھی جشن منانے کی بات تھی ہد کر کے رکھ دی ہم نے ہم جا کے دھر رہے ہیں کبھی اپنے اپنے قدموں پر نکھا جوانو کبھی خیال آیا ہے کہ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے کہ یہ طریقہ ہمارے نری نے ہمیں دیا ہے اللہ اپنے پر جاؤ جا کر کے تم رئیس العلماء کے مزار پر سلام کرو اور دس دس پار سلام کرنا کہنا تیرا احسان ہے مالک تو نے ہمیں ایسا علم دیا جس نے سو سال پہلے ہمارے علاقے میں علم کی بنیاد رکھتی ہاں ہاں یوں ہی حافظ ہمیں بن جاتے ذرا دل پہ حافظ رکھ کے بتانا یہ مدر سے آئے اس میں دور کے بھی ہوں گے باہر کے بھی ہوں گے علاقے کے بھی ہوں گے سبھی طرح کے بچے ہوں گے اس میں ایک بات بتاؤ میں یا آپ اپنے گھر ہوں اور کھانے میں نمک کم ہو جائے کھانے میں نمک نمک سمجھ رہے نا نمک ہی بولتے ہیں کھانے میں نمک کم ہو جائے سبحان اللہ کھانے میں نمک کم ہو جائے تو ہم ماں سے کہتے ہیں ماں مجھے کھانا نہیں کھانا کیوں بیٹے کھانے میں نمک تیز ہے نمک کم ہے ماں کہتی بیٹے کوئی بات نہیں اگر نمک کم ہے تو میں ڈالتا ہی ہوں ٹھیک ہے اگر نمک تیز ہو جائے بیٹے کہتا ماں جو نمک تیز ہے مجھے نہیں کھانا ماں کہتی ہے ٹھہر بیٹے تھوڑا سا کچھ اور بنا دیتی ہے یہی ہوتا نا گر کا حال حال ماں نے بریانی بنائی بیٹے نے کہا ماں مجھے روٹی کھانی ہے ماں نے بریانی بدل کے روٹی بنا دی اگر ماں نے روٹی بنائی بیٹے نے کہا ماں مجھے بریانی کھانی ہے ماں نے بیٹی کے مرضے کی مطابق کھانا بدل دیا اللہ ہوا پڑ دیکھ ان مدرسے والوں کو جس دن سے انہوں نے مدرسے میں قدم رکھا گئے ساری حسرتوں کو اگلا دوا دیا سارے ذائق زمین میں تفن کر دیئے اگر کھانا سامنے آیا نمک تیز تھا کسی سے شکوا نہیں کیا نمک کم تھا کسی سے شکایت نہیں کی جیسا ملتا رہا کھاتے رہے جیسا ملتا رہا کھاتے رہے اللہ ہوا پر ہم نے تو ان پران پڑھنے والوں کا صبر یہاں تک دیکھا رہے کہ جب امیروں کے بچے دکانوں پہ جا کر کے من پسند کی چیزیں خریدا کرتے ہیں وہ باپ جو مزدوری کری کے بیٹے کو قرآن پڑھاتا رہا کہاں سے اس باپ کی تیوی کمائی سے اتنا خرچ کر پاتے روز کے سو روپے کیسے خرچ کر پاتے باپ غریب کا کہہ دیا پیٹے یہی دو سو روپے رکھ لے اسی کو بس سب سمجھ کے اپنی جین میں رکھ لینا اللہ وقت پر یہ قرآن والے وہی سو روپے لے کے گھر سے چلے ہیں اسی میں سابون کا خرچ ہے اسی میں تیل کا خرچ ہے اسی میں ناشتے کا خرچ ہے جب امیروں کے بچے دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنے شوقوں کی پیاس پچھایا کرتے ہیں وہی یہ قرآن والے بھی بغل میں ہاتھ دوا کے کھڑے ہوتے ہیں مجھے بتا تو سبی ان کے دل پہ قوم کا خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ روز کا چکن کھانا نہیں چاہتے ہوں گے یا ان کے دل میں پریانی کھانے کا خیال نہ آتا ہوگا کہ یہ بھی امیروں کے طرح شوق شورہ کرنا نہیں چاہتے ہوں گے یہ بھی چاہتے ہیں لیکن جب باپ کی خربت کا خیال آتا ہے ساری عزتیں تم توڑ جاتی ہیں جب عزتیں تم توڑتی ہیں امیروں کے عیش دیکھتے ہیں یہ گردن جھکاتے ہیں خدا کی قسم اس وقت یہ کہلے نہیں ہوتے بلکہ مشیعت کا نقیب ان کے پیچھے سے آواز دیتا ہے وہ دل دھوڑا نہ کرنا اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنا آج صبر کر لے قرآن سیکھ لے جو آج شوق پورے کر رہے ہیں کل گئی تیرے پیچھے جب چلے ہوں گے تو امام ہوگا یہ تیرے پیچھے غلام بن کے ہاتھ بادے کھڑے ہو